شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عید الازحاء یہ بڑا ایک اہم دن ہے یوم الناحر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا فضیلت والا دن ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور اس کے اندر جو ہے خصوصاً قربانی کا عمل جو ہے یہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے عید الازحاء جو ہے یہ ہے کیا اس کی فضیلت کیا ہے اور عید الازحاء جو ہے میں جانا چاہوں گا یہ مسلمان تہوار مراتے کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ آج آپ نے عید الازحاء کے دن کی مناسبت سے اس پرورام کا احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارہ پی اینن کو بہت عجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے ادارہ کو بہت ترقی عطا فرمائے یقیناً ابھی آپ نے موجودہ دن کی مناسبت سے جو ابھی ابتدائی گفتو کی بہت میں سمجھتا ہوں علمی گفتو تھی اور اسی تناظر میں بھی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے عدل الزحاء کی مناسبت سے تو اس کے حوالے سے چند میں باتیں آپ کے اور ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خود یہ سوال کیا تھا کہ مَا حَذِي الْعُزَاهِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ سُنَّتُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں ہیں کیا ہے جو ہم عید العید کہتے ہیں خوشی کا دن اور اللہ تعالیٰ یہ قربانی کو کہتے ہیں قربانی کی عید یعنی ہمارے پاکستان میں عید قربان بھی اسے کہتے ہیں اور قربانی کی عید بھی کہتے ہیں تو یہ قربانیاں ہیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام یہ تمہارے بابا عبراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جس کو ہم زندہ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا وہ سنت کیا تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جو اس وقت اقلوتے فرزند تھے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں زبا کر رہے قربان کر رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دوسری رات پھر یہ خواب دیکھا تیسری رات پھر یہ خواب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو گفتگو باپ بیٹے کے درمیان ہوئی اسے بھی قرآن پاک میں نکل فرما دیئے فرمایا کہ اور آگے فرما ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تو بیٹا چونکہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اور خود نبوت کا تاج ان کے سر پر پہنایا جا رہا ہے اور ساری کائنات کے سردار نبیوں کے امام جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہونے کہ اللہ پاک کو شرب بھی عطا کرنا ہے تو چنانچہ اس اسماعیل جیسے بیٹے کی زبان سے کیا نکلا عرض کرنا لگے اببا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کرنا ہے باپ یہ کہہ رہے کہ میں نے خواب میں دیکھا لیکن بیٹے کی تعلیم و تربیت کا انداز دیکھئی ہے کیا مقام ہے فورا سمجھے کہ میرا باپ عام انسان نہیں ہے اللہ کے سچے نبی خلیر اللہ ہیں ان کی خواب اللہ کی وحی ہے تو کہا کہ اللہ نے حکم دیا آپ اسے کر گذریں میری پروانہ کریں انشاءاللہ میں اللہ کی توفیص سبر کرنے والا پایا جاؤں گا چنانچہ باپ تیار ہو گئے اللہ کراہ میں قربان کرنے کے لیے بیٹے تیار ہو گئے اللہ کراہ میں قربان ہونے کے لیے اور پیشانی کے بعد لیڑ گئے آپ نے چھوڑی چلائی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا اے چھوڑی آئے تو نے اپنی فترت نہیں دکھانی ارشوالی ذات اپنی قدرت دکھانی ہے سبحان اللہ اللہ نے چھوڑی سے بچا کر نیچے لا کر چاری سال جنت کے میوے کھانے والا میڑا لا کے نیچے بچا دیا جناب جبریل امیر علیہ السلام نے اور وہ زبا ہو گیا آپ نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا منظر تھا نیچے جنت کا جنت سے بیجا ہوا میڑا زبا ہو چکا ہے اور سامنے اسمائی علیہ السلام کھڑے مسکرار ہیں کہا اللہ یہ کیا منظر فرما اللہ اکبر ہم اسی طرح اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتے ہیں چنانچہ پھر کیا ہوا اللہ فرما اب یہ تری سنت آنے والوں میں میں باقی رکھوں گا تو یہ جواب دیا نبی پاری صلی اللہ علیہ السلام نے میرے صحابہ یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے بے شک یہ بڑی خوبصورت آپ نے وضحات فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سنت ابراہیمی کو ہی آج مسلمان زندہ کر رہے ہیں اور نیپا صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیم سمجھتا ہوئے آپ کا عصوہ سمجھتا ہوئے سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں